بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں حربان رحم کرنے والا تین خوبیاں انسان خوبہ کا مال بنا دیتی ہیں ٹھنڈا دماغ میٹھی زبان نرم دل سوچنا بھی کتنا تھقا دینے والا مشغلہ ہے کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جاگستا ہے پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاوں کا حجوم ہو جاتا ہے اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے ان پر لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم افتا لوگوں کو انتہائی باتمیز دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں اندے بن کر داخل ہوں اور گنگے بن کر نکلو صرف غلط ہونے پہ وضاتیں نہیں دی جاتی کئی بار ہم وضاتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے اصل میں امیر وہ ہے جو تھوڑے میں مطمئن ہے کیونکہ اتمنان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں زندگی بہت مقتصر ہے سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے دل میں کوئی بات نہ رکھیں نہ جگڑے طویل ہونے دیں معاف کر دیں کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لئے روئی ہوں جن کے لب آپ کے لئے دعا گو رہے ہوں جن کا دل آپ کے لئے تڑپا ہو کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں ماں باپ کے ساتھ تمہارا صلوق ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے جس میں برداشت کرنے کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑ جاؤ آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لئے وہ خود انتخاب کرتا ہے علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو شاید یہی پہلی سیڑی ہے جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں خموش ہو جاتا ہے نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے جانتے ہو محبت کیا ہے ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق دور جانے کا اندیشہ ہو عورت کو عزت رب نے توفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے آدھی ادوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہے کسی سے کہہ دیا کریں کسی کی سن لیا کریں اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں مل جل کر غلطیاں صدھار لینی چاہیے انا کی دستار باندھ کر دوسروں کی جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے کچھ لوگوں کے نصیب میں علم اقل پیسہ اچھی شکل گھر خاندان سب کو جوتا ہے مگر محبت نہیں ہوتی کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلیاں عرش تک جاتی ہے اگر بھولنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والے تاثیر سے محروم رہتے ہیں حوصلہ افضائی کرنے والے بن جاؤ دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے سے ہی بہت ہیں جو آج اچھا لکھ رہے ہیں کبھی وہ آناڑی تھے جو آج اچھا بول رہے ہیں کبھی وہ نہ تجرباکار تھے جو آج محر سمجھے جاتے ہیں کبھی وہ نہ واقف تھے اپنا سفر جاری رکھیں دنیا آپ کو بھی تسلیم کر لے گی لباس امتی ہو یا سستا گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا ہم اس بدنصیم معاشر کا حصہ ہیں جہاں حسن کا میار بورا رنگ اور عقل کا میار انگریزی زیبان ہے سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے انگلیاں رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل زینت الاسلام کو سبسکرائب کریں شکریہ